اسلام علیکم نظرین آپ دیکھیں کیپیٹل ٹی وی اور آج عید کا پہلا روز ہے اور ہم اس وقت موجود ہیں سی ای او کینٹ بورڈ راولپنڈی امران گلزار کی آفیس میں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عید کے حوالے سے آج عید کا پہلا دن ہے اور عید کے دن بھی وہ ڈیوٹی پر موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ کو کیپیٹل ٹی وی کے جانب سے عید مبارک آج عید کا پہلا دن ہے اور عید کے پہلے دن بھی آپ ڈیوٹی پر موجود ہیں جی بہت شکریہ میری طرف سے بھی آپ کو بھی عید مبارک تمام حضیانے وطن کو عید مبارک اور خصوصی طور پہ راولپنڈی کنٹورنڈن بورڈ کے تمام رہائشیوں کو عید مبارک جی عید کا موقع ہے میں آفیس میں موجود ہوں بلکہ ابھی راؤنڈ کر کے آئے ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کے موقع پر میری ترجیحات میں نمبر ون جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو عید کے موقع پر مکمل طور پہ مکمل طور پہ سہولیات ان کے دور سٹیپ پر پروائیڈ کی جائیں اور اس کے لیے لاحیہ عمل ہم نے مکمل طور پہ بنا دیا ہوا تھا آج سے ہمارا عید کا پروگرام مکمل طور پہ جو آپریشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کی نگرانی میں خود کرنا ہوں نماز پڑھ کے بچوں سے مل کے تو میں ادھر آ گیا ہوں یا بچوں کو عید اگر دی یا آپ نے بچوں کو عید نہیں دی کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رات کو بھی بہت میں لیٹ سویا تھا ویزٹ پہ تھا صبح نماز کے لیے اٹھا ہوں بچوں کو بھی زبردستی اٹھایا نماز پڑھتے ہی میں ناشتہ کر کے ادھر آ گیا ہوں اور بچے جو ہیں وہ ابھی گھر پہ تھے تو میں پیچ میں کوئی موقع ملے گھر دوبارہ جاؤں گا تو پھر ان کو عید دوں گا اچھا ایسے موقعوں پہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آفیسرز خود غائب ہوتے ہیں عملہ ان کا ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ آپ صبح سے ہی آفیس میں مجود ہیں فیلڈ میں بھی نظر آ رہے ہیں فیلڈ میں بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی اکثر مقامات پہ بھی آپ نے ویزٹ کیا تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عید کے دن آپ بورڈ نہیں ہوتے ڈیوٹی پہ نہیں اصل میں راوز پنڈی کنٹورنمنٹ بورڈ آپ کو پتا ہے ایک بڑا یونیک سٹیشن ہے اس طرح سے کہ یہاں پہ اگر میں موقع پہ موجود نہ ہوں تو چیزیں شاید اس طرح سے نہ چل پائیں جو میری نیت تھی جو میرا ارادہ تھا تو موقع پہ موجود کی بیسی گزی اسی وجہ سے ہے کہ تمام عملے کو پتا ہو کہ ہمارے جو سی او صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اس کے دو فیکٹرز ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو بہتر سہولیات جو ہم مہیا کر رہے ہیں عید کے کمپلیٹ اپریشن کے حوالے سے اس کو اس کی نگرانی میں خود کروں اور دوسرا جو میرا عملہ ہے جس کی تمام چھٹیاں بھی میں نے عید کی وجہ سے منسوق کر دی ہوئی ہیں دو کہ ہم ان کو عید کے بعد وہ چھٹیاں دے دیں گے اس عملے کو ایک تسلیح ہو اس عملے کو یہ پتا ہو کہ ہمارے جو سی او صاحب ہیں وہ ہمارے بیچ میں ہیں ہمارے بیچ میں عید کر رہے ہیں تو ابھی بلکہ ان کے لئے کھانے کا بھی ارینج کیا ہوا ہے تو میں آپ سے بھی ریکویس کروں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ان کے بیچ میں ہوتے ہوئے کھانا کھائیے گا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سر جس طرح آپ نے بتائیے کہ ان کے لئے ورکرز کے لئے بہتر طور پر کھانے کے انتظام بھی کیا گیا ہے اور اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے کہ ڈمپنگ پوائنٹ کتنے بنائے گئے ہیں کیونکہ قربانی کی عید ہوتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے جگہ جگہ پر لوگ گند کوڑا اور جڑی وغیرہ پھینگ دیتے ہیں کینٹ بورٹ نے انتظامات تو اچھے کی ہیں نظر بھی آ رہے کہ مختلف پوائنٹ سے وہ اٹھا بھی رہے ہیں ہمارے ایک تو یہ ہے کہ مختلف جو گاربیج پوائنٹس بنے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اس کے علاوہ ہم نے چار اپنے ٹرانسفر سٹیشنز بنائے ہوئے ہیں ٹرانسفر سٹیشنز امراد یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی ان اداکوں کا گاربیج ہے وہ فور تا ٹائم بینگ ان ٹرانسفر سٹیشنز میں آ جاتا ہے اور ان ٹرانسفر سٹیشنز کو ہم نے کمپلیٹلی کور کیا ہوئے ہیں اپنے سٹاپ سے اور اپنے وحیق فیلیٹ سے اور وہاں پہ ہمارا فوکس بھی ٹرانسفر سٹیشنز پر ہی ہے کیونکہ سارا وہ ڈمپ ہو کے ٹرانسفر سٹیشنز میں آ رہے ہیں اور ٹرانسفر سٹیشنز پر سے پھر ہمارا کونٹینیوزلی وہ اپریشن چاہ دے رہے ہیں ڈمپنگ گراؤنڈ تک ڈمپنگ گراؤنڈ آپ کو بتا ہے کہ یہاں سے تقریباً پینتیس چھتیس کیزو میٹر کے ڈسٹنس پر ہے ون سائیڈی اور پھر گاڑی نے وہاں پہ پھینک کے آنا ہے اور پھر واپس آنا ہے تو گاربیج پوائنٹ سے اٹھا کے ہر دفعہ ڈمپنگ گراؤنڈ تک پہنچانا جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہوتا اس لئے ہم نے بیچ میں ٹرانسفر سٹیشن بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے ڈور سٹیپ سے ہم وہ چیزیں اٹھا دیں اور اپنے ٹرانسفر سٹیشن پر ایک دفعہ پہنچاتے جائیں اور ٹرانسفر سٹیشن پر ہمارا آپریشن جو ہے وہ ایون لیٹ نائٹ تک بھی چل پا رہتا ہے جی یہ بتائیے گا کہ گھر سے کوئی فون ہوگا رہایا بچوں کی جانب سے کہ پاپا آپ عید والے دن بھی آفیس چلے گے کہ ہمیں آپ ٹائم نہیں دے پا رہے نہیں گھر سے فون نہیں آیا اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں نے بچوں کو بتایا تھا کہ میں عید پہ آویلبل نہیں ہوں گا تو اس وقت انہوں نے زید کی تھی کہ عید تو اکٹھے ہوتی ہے اور اس وقت میں نے پھر سمجھا دیا تھا کہ یہ عید ہے یہ چونکہ سی او کے حوالے سے چونکہ انڈر پریشر ہوتی ہے تو میرا وہاں پہ موقع پہ موجود ہونا ضروری ہوتا ہے شروع میں تو ان کی طرف سے کوئی زید اور وہ تھی لیکن پھر ان کو اس چیز کا پتا چاہتے گیا تھا کہ یہ بابا کی مجبوری ہے تو اس لیے وہ پھر ابھی ان کی طرف سے کوئی فون نہیں آیا جہی سواجہ سے اچھا یہ بتایا کہ آپ سی او ہیں آپ کے ساتھ آیا کیا اڈیشنل سی او دوسرا سٹاف بھی ڈیوٹی پر مجود ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا سٹاف بھی ڈیوٹی پر مجود ہیں اسی طرح ورکرز بھی مجود ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کئی مقامات پر ابھی بھی ڈمپنگ پوائنٹ لگے ہوئے ہیں سب سے پیدا تو میں آپ کے پہلے بات کا جواب کے اڈیشنل سی او جو ہمارے اس چیز کے انچارج ہیں وہ میرے ساتھ ہیں وہ مکمل طور پر وہ اس وقت بھی فیلیڈ میں ہیں اور جو آپ ڈمپنگ کہہ رہے ہیں وہ بلکل زگا ہوئے ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں عید کا پہلے دن ہے ابھی یہ لوڈ پہلے دن بہت زیادہ ہوتا ہے یہ لوڈ آئے گا اور پھر یہ لیٹ اور ایک ٹائم آئے گا کہ جب یہ لوڈ آنا بند ہو جائے گا مغرب کے بعد تک یا مغرب تک شاید کام ہمارا یہ آپریشن لیٹ نائٹ تک چلتا رہے گا جب یہ لوگوں کی طرف سے یہ الائشیں آنا بند ہو جائیں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ٹرانسفر سٹیشنز ہیں ان کے اوپر لوڈ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ ایک گم سے خاضی ہونا شروع ہو جائیں گے ہمارا آج کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کل کا دن سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے آج کا ہم اپنا کام بلکل زیرو کر کے جائیں آیا کہ کیا آج عید کے دن بھی لوگوں کے کمپلینز وغیر آپ کو مل رہی ہیں کہ مختلف پوائنٹس پر جس طرح ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ڈمپنگز موجود ہیں لیکن اٹھائے جا رہی ہیں جی ہمیں پہلا تو ہمارا جو اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھا کام ہمارا اپنا روٹین میں چل رہا ہے کمپلینٹس کچھ آئی ہیں کنٹرول روم کے اندر میں گیا بھی تھا میں دیکھا ہے کنٹرول روم میں لیکن وہ ٹائم لی وہ کمپلینٹ کچھ اس نیچر کی تھی کہ ہمارے سٹاف نے روٹین میں ابھی وہاں پہ پہنچنا تھا تو لوگوں نے اس کی کمپلینٹ کر دی تو ابھی ہم وہ کمپلینٹ اپنے سٹاف کو کنویئی کر رہے تھے تو اس دوران ہی وہ کمپلینٹس روٹین میں ہی اڈریس ہو گئی تھی لیکن یہ جو کمپلینٹ کا میکنزم ہے یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ شام کے وقت شاید چونکہ وہ چیزیں لوڈ زیادہ ہوتا جائے گا تو اس وقت شاید کمپلینٹ کا میکنزم زیادہ ہو جائے لیکن ابھی کم ہے اچھا عام روٹین میں جس طرح چھوٹی عید ہوتی ہے وہ آپ کس طرح مناتے ہیں جی چھوٹی عید پہ تو یہ ہے کہ اتنا سینیٹیشن کے حوالے سے جانروں کی ادائشیں نہیں ہوتی ہیں کوئی اس طرح سے کام نہیں ہوتا عید گاہوں کے اوپر وہ ایک ہمارے اوپر تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے اس کو ہم نے عید سے پہلے پہلے منیج کر لینا ہوتا ہے اس کے بعد پھر سینیٹیشن کے حوالے سے کوئی پریشر نہیں ہوتا تو جو عید الفطر ہے وہ جنرلی فیملی کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور اس میں سچ صرف ٹیلی فونی کے دی بھی بہت ساری چیزیں مینیج ہو رہی ہوتی ہیں تو اس پہ فیلڈ میں رہنا جو ہے ہر وقت وہ ضروری نہیں ہوتا دو کہ اس میں بھی ہمارا سینیٹیشن سٹاف کام کر رہا ہوتا لیکن اس کے اوپر بھی اتنا پریشر نہیں ہوتا تو اسی دیئے ہمارے آفیس کے اوپر بھی اتنا پریشر نہیں ہوتا اچھا یہ مجھے بتاہیے گا کہ آپ اید کے پہلے دن ہی ڈیوٹی کریں گے کیونکہ عید کا تیسر دن جب گزر جائے گا تو شاید بہت سارا کام پھر بھی رہ جائے جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اید کے چوتھے دن میں اینڈ پہ جا کے ایڈ اینڈ آف دا ڈی وہ پھر زیرو ہو جائے گا تو میں انشایدہ تدہ ادھر ہی ہوں اید کے چاروں دن ادھر تینوں دن ادھر ہوں اور اید کے بعد بھی ادھر ہی ہوں اس راول پنڈی کینٹونمنٹ بورڈ کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا کینٹونمنٹ بورڈ ہے اس سے پہلے آپ کس علاقے میں تھے جی میں اس سے پہلے ابھی بلکل اس سے پہلے تو میں ایک ہماری ڈیفرنٹ آسائنمنٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ملٹری اسٹیٹ آفیسر تو میں ملٹری اسٹیٹ آفیسر لاہور تھا ایمیو لاہور اور اس سے پہلے میں سی ایو لاہور تھا تو لاہور کا جو سیشن ہے وہ بھی ایکوالی سٹریسٹ وزا اور پریشر وزا ہے دو کہ پنڈی جیسا پریشر نہیں ہوتا لیکن چونکہ میں نے وہاں پہ وہ لاہور کا سیشن کیا ہوا ہے تو اس کا مجھے بہت سارا ایڈوانٹیج اور بہت سارا بینیفیٹ جو ہے اس ایکسپیرینس کا یہاں پہ ہو رہا ہے پنڈی میج اچھا مجی یہ بتائیے گا کہ موسم بھی بڑا سوہانا سا ہوا ہے باہر بادل دوب بارش مکس ہو رہی ہے جی تو اس کو کیسا آپ انجوائے کر رہے ہیں جی موسم ماشادہ جو پہلے ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید شدید گرمی نہ ہو جائے اور قربانی میں لوگوں کو اتنی گرمی میں پرابلم ہو لیکن ازا کا شکر ہے کہ موسم اس حواجے سے بہت اچھا ہے کوئی بہت زیادہ بارش بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ادر وائز بہت زیادہ بارش ہو تو وہ بھی انپریزنٹ ہمارے دیئے سینٹیشن کے حواجے سے بہت انپریزنٹ ہو جاتا ہے لیکن ازا کا شکر ہے کہ ابھی اس وقت جیسے آپ نے بتایا ہے کہ بڑا خوبصورت بڑا سوہانا موسم ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ لوگ قربانی بھی کر رہے ہوں گے ان کے گھروں میں اچھے اچھے پکوان بھی پک رہے ہوں گے اور ساتھ میں یہ جو مکس قسم کا جو آپ نے موسم بتایا ہے اس کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے پکوان کی آپ نے بات کی تو پکوان سے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے کھانے میں میں اصل میں بڑا سمپل کھانے پسند کرنے والا انسان ہوں مجھے سبزی زیادہ پسند ہے لیکن آج کے حوالے سے جو اگر آپ اس عید کے حوالے سے پوچھیں تو مجھے مٹن چامپ جو ہے وہ میں شوک سے کھاتا ہوں اور میرے گھر بازوں کو بھی پتا ہوتا ہے تو انہوں نے پھر میرے لیے خاص اور پر مٹن چامپ آج کے دن میں بنائی ہوتی ہے اچھے سپورٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو کون سا کھلاڑی جو ان سے آپ کو پسند ہے سپورٹس میں دیکھیں بینگ پاکستانی آپ کو بتا ہے ہم سب کرکٹ کے فین ہیں اور مجھے بھی کرکٹ میں کھیلتا بھی رہا ہوں اور بڑی پسند بھی ہے تو مجھے ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں عمران خان صاحب ایزا کرکٹر ایزا فاسٹ بولر ایزا کیپٹن مجھے وہ ہمیشہ سے ہی پسند رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو آج کے بھی اور کچھ تھوڑے پرانے ٹائم کے جو ریٹائر ہو گئے ہیں تو مجھے کافی پسند ہیں اس سے ہوبیز کے ہیں آپ کے پنڈی میں تو ہوتے ہوئے پنڈی سٹیشن پہ ہوتے ہوئے تو آپ اپنی ہوبیز جو بھی ہوں ان کو بلکل بھی فالو نہیں کر سکتے تو میری ویسے جنرلی جو ہوبیز ہیں وہ زیادہ تر بک ریڈنگ ہے رات کے وقت میں کوشی کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بک سٹارٹ کی ہو سونے سے پہلے تھوڑی سی بک پڑھ کے وہ سونوں اور اس کے علاوہ جب بھی مجھے ٹائم ملے تو میں فیملی کے ساتھ وہ ٹائم گزارنا پسند کرتا ہوں کہ بس میکسیم ٹائم میرا یا تو فیملی کے ساتھ گزرے اور اگر بیچ میں سے کوئی کشن ہو تو پھر دوستوں کے ساتھ جی میں دونوں فیملی اور دوستوں کی کمپنی کو تو تمام چیزوں سے زیادہ انجوائے کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ لاہور میں زیادہ بیزی ٹائم تھا یا پنڈی میں زیادہ بیزی ٹائم پنڈی میں جی زیادہ بیزی ٹائم ہے پنڈی میں اس طرح سے سمجھیں کہ چوبیس گھنٹے کی نوکری ہے اس میں تو دن اور رات کا کوئی ایسا فرق ہے ہی نہیں ایون رات کے وقت بھی دو تین بجے بھی جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید دن ہی ہے اور دن سے زیادہ کام رات کو ہو رہا ہے تو پنڈی اوویسلی اس میں پنڈی کے اپنے ڈائنیمکس ہیں ظہور میں بھی میں بیزی تھا لیکن ظہور میں شاید کچھ نہ کچھ ٹائم اپنے دیے مل جائے کرتا تھا تو پنڈی میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے سر تینکیو ویری مچ کہ آپ نے کیپیٹل ٹی وی کے لیے اید کے آج پہلے دن بیزی ٹائم تھا آپ کا آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں تھوڑا سا وقت دیا بہت شکریہ جی آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اید کے حوالے سے میرے ڈیفرنڈیفرنڈ چیزوں پر کمنٹس لیے بہت شکریہ جی اید کو کھا رہی کیسے کھا رہے ہیں کامی چندہ ہے راہ مگا کہے یہ رون لکھا پھنا ہے میں سنا کہ اید کا پہلا دن تھا اور اید کے پہلے دن بھی سی ای او کینٹ عمران گلزار جو ان سے ہیں وہ اپنے اوفیس میں بجود ہیں اور ڈیوٹی اپنی سر انجام دے رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے ان سے اید کے حوالے سے بھی بات کی ان کو اید مبارک بھی کہی ان سے کینٹ کے حوالے سے بھی بات کی سپورٹس کے حوالے سے بھی بات کی ان کی ہوئیز کے حوالے سے بھی بات کی موسیقی